بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کسرت کے ساتھ ذکر کسیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہوت ہے ہتھ کارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ایک کیسویں پارے کی پہلی آیت تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھیں وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے یقینا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ بھیتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لئے وہ اپنی رحمتیں اور رنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالیں تمہیں انہیروں سے روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ الرَّحِيمًا اور یقینا اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحییتهم یومین قوڑنہ سلام ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہت باعزت عجل فرام کیا ہوا ہے اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کہ درمیان جو رب تو تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آگئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے یا ایوہ نبی اے نبی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے وہ سورہ علق کی پانچ آئے تھے اب ان پانچ آئے تو میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں یا ایوہ نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر اب اس پر ہم کفت کو کر چکے ہیں لے تکونو شہدہ علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ اور لے یکون الرسول شہیدن علیکم و تکونو شہدہ علی الناس سورہ بقرہ میں آئیت آئی اور سورہ حج میں آ چکے ہیں اور مبشر اور نظیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیغے میں واحد کے سیغے میں وَدَعِنِ اللَّهِ بِسْنِ اللہ کی طرح بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں ضبیر و آسپان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظانِ صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو اثر اس پر خیال لکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصولِ شہریت میں سے ہے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لئے وہ تو معمور ہیں وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں لہذا وہ ہمہ وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاعِ وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لئے آپ کو وہ ہر وقت تیار رکھے لیکن ایک فوجہ پر تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لئے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دعاین اللہ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے وَسِرَاجَ مُنِيرَا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغِ ہدایت وَبَشْرِ الْمُومِينَ بِأَنَّنَهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلِ اور اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَزَاهُمْ اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانئے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے وَدَعَزَاهُمْ اور وہ جو کچھ بھی عذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکریف پہنچا رہے ہیں دفع کیجئے ان کی ان کی عذاؤں کو وَتَمَقَّنَا اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ پر توقل کیجئے وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَقِيلَ اللَّهِ کافی ہے آپ کے لئے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہیں آپ کی سلاف سادشے کر لیں آپ کا بال بیکہ نہیں کر سکیں گے یا ایوہ الذین آمنوا پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی محر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ محر جو ہے وہ اس در کچھ دے دلا کے نسل کرنا چاہیے اور اگر گلاقات سے قبل نکاح دی ہے محر طلاق دے دی ہے محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر دینا ہوا اب یہاں مسرارہ عددت کا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المومنات جب تم مومن قواتین سے نکاح کرو ثم مطلق تموہنہ من قبل انتمسوہنہ پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھوہو انہیں تم طلاق دے دو فما لکم علیہنہ من عدد ان تعددونہا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدد کرے اور اس کو تم عدد پوری کروا اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کے تخلیق خربا دیا ہو لہذا عدد تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شہر سے اس کے مطل میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے وَبَتَّئُهُنَّ تو انہیں اس دیر دن آکر لقصت کرو وَسَرْرَئُهُنَّ سراحن جمیلہ اور اپنے ہاں سے لقصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لقصت کرو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ محر دیا ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ اسی طرح جو آپ کی ملکہ یمین ہیں بانیاں ہیں لوڑیے ہیں مِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ جو اللہ تعالی نے آپ کو فیع کے طور پر دے رہی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ باری عقبتیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو مقوقت تھا مصر کا اس کا حکمران اس نے حدیعے کے طور پر بھیجی تھی وَبَنَاتِ اَمْنِكَ وَبَنَاتِ اَمْمَاتِ اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وہ بناتِ خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ بناتِ خالاتے کا اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ تعالی حاجر نمات جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے وَمْرَاتِ اَمْمَمِنَتَ اسی طرح ایک عمومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں ان وحبت نفس حال النبی ہے اگر وہ حبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی وہ کہتی یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہلِ ایمان سے علیدہ رکھ کر یعنی تمام اہلِ ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہیں لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ مِنَذْوَاجِ ایمہ میں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے زمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَمَا مَلَقَتْ اَمَانُهُمْ اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں و بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قوائد و دوابط کا انہیں پابند کیا ہے لیکی لَا يَقُونَ عَلَيَكَ حَرَج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وَقَالَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اصل میں حضور کا جو تعدد اس دیوانج کا معاملہ اس میں کئی مسلحہ تھیں ایک مسلحہ تو یہ بھی تھی مسلحہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی تو مسلحہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی وہ اٹھارہ برس کی عمر تھے جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں جو بھی زنو شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو حضرت عم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتاتی تھی تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو کی گئی ہے کہ جو آپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِدًا اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ تُرْجِ مَنْتَشَا مِنْهُنَّا بَطُوعِ الَيْهِ مَنْتَشَا اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی انوازِ متحرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں ذرا اُس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حد نہیں تھا آپ پر کوئی اس کے ملابت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی خواف ساف اجازت دی گئی ہے تُرْجِ مَنْتَشَا جو دور ذرا کر دیں اپنے سے جس کو چاہیں وَتُعُیِ الَيْكَ مَنْتَشَا اور جس کو چاہے تو اپنے پاس قریب کر لو وَبَنِبْتَوْغَيْكَ مِمْنْ عَزَلْتَا اور جسے آپ نے کہیں دراسہ اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے نانا چاہو فَرَاجُ لَا عَلَيْكَ تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے ذَالِقَادْنَا اَن تَقَرَّ عَائِنُهُنَّا یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی دھنڈی رہیں وَلَا يَحْزَلْنَا اور وہ رنجینا نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ مطربہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی ٹھڑک نہیں چاہیے وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّا قُلَّهُنَّا اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات بڑھتی ہے نابطول کے ساتھ نان نفقہ سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہیں کرو ان کے پاس ہیں پرسون کے پاس ہیں ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو اصل اور محرم کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی دائر بات رات کو کی ایک کہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہمہ حضا قسمی فیمہ ابلک اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں نابطول ہو سکتا ہے اس میں میں نے برابر کی تقصیل کر دی ہے فلا تنمنی فیمہ قبلکو ولا ابلک تو اے اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں ملکہ تیرے اختیار میں یعنی میرے دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک قریر زیادہ ہے تو ظاہر باطلی انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نسان آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقصیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر باط ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رصے بات پرس بھی نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدِ لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لئے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ تلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کو شادی کریں گے وَلَا اَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے وَلَوْ آجَوَكَ حُسْنُهُنَّ خَا آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کے طرف آپ کی رغمت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبِ بشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھیں قرآنِ مجید صاف صاحب بات کرتا ہے خود حضور نے صاحب بات کی ہے مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شا تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہیں ایک عورتیں مجھے پسند ہیں اس میں خطر کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو لوڑی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیہ دا ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لوڑیاں ہیں ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہم وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَائِمْ چیز کا پہرہ دے رہا ہے اب دیکھئے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو وَيُوزَنُ لَكُمْ اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستانسو اور اٹھائیس میں آیا یوزَنُ لَكُمْ لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نزول ہے وہ سن چھے کا نزول ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا ایوالذین آمنوا اہلِ ایمان مَتْ داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اِلَّا اَنْ يُوزَنَ عَكُمْ اِلَّا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اِلَا تَعْمِنْ غَيْرَ نَاظْرِينَ اِنَا کھانے کے لئے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوا وَلَاكِنْ اِذَا دُوْئِ تُمْ فَنْخُرُو جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو فَإِذَا تَعِنْ تُمْ فَنْتِشِرُو جب کھانا کھالو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِیث اور وہاں بیٹھنا رہو اور دیلہ جما کر کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گستگو ہوگی تو بیٹھے رہیں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوزِنْ نَبِيَا یہ چیز نبی کے لئے اِذَا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آگیا ہے اور دھنہ مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروعت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور دائر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک اڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا 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 ایسا کوئی ایک ایک ہجرہ ہے اب اسی میں باتوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی ہجرے میں کوئی شخص آگیا ملنے کے لئے اس نے اِذن چاہا تو حضور نے بولا لیا کہ حضرت عائشہ پیٹھ بول کر بیٹھ گئی اپنی کبر ادھر کر دی کوئی جادر اوپر لے دی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہی پر آ کر وہ شخص آگیا اپنی بات کرتا تھا پہ چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں یقینا تکلیف باعث بن نہیں تھی اِنَّ ذَالِكُمْ قَعَنَ يُوْزِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وہ تو تم سے حیاء کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقُ اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی ججک نہیں ہے وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَانِ فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنی یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا ذَلَكَ عَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا یہی زیادہ پاکیزہ ترز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی دائر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وَمَا كَانَ لَكُمْ مَنْتُودُ رَسُولَ اللَّهِ اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو عزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ دیجئے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے لیکن یہ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں تھے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کیاں اتنی ازواج متحارات تھی بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے کہہ رہا ہوں حضورت آئیشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال حضور کو انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کرلوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اخدامات کیے جائے ماں کالا لکم انتوزو رسول اللہ ہے تمہیں یہ تمہاری رواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَا نَهِ عَبَدَا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہُ امہاتہُم اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہلِ ایمان کی ماں ہیں وہ ایک درجہ وہ بھی آگئے اب خاص صلاحات کے ساتھ بھی کہہ دیا وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لئے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دیں تو دائر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعددِ ازواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹنٹ کر دیا گیا اِنَّ ذَالِكُمْ قَانَ إِنَّ اللَّهِ عَزِيمَا اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آبی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے اِنْ تُبْدُوْ شَيْنَ وَتُفُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَا خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نسا میں وہ بعد میں آیا ہے یہ درہ مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے مار کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ حضرت عمر آئے حضرت حفظہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت عبو بکر آئے حضرت عائشہ کی گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں وَلَا عَبْنَائِ حِنَّ نَا اُن کے بیٹوں کے بارے میں وَلَا اِخْوَانِ حِنَّ نَا اُن کے بھائیوں کے بارے میں وَلَا عَبْنَائِ اِخْوَانِ حِنَّ نَا اُن کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنائے اخواتے ہنہ اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسائے ہنہ اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا ولا ماملکت ایمانکم اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نظیر کیا سنگی لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب کے نا یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرست کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہیں وہ محرمات عبدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکا ہوئی نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہیں جتنے بھی مرد ہیں وہ نہ محرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے عورت سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تم ہر عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کچھ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہیں وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وَالتَّقِينَ اللَّهُ اور اے نبی کی بیویوں درتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِدًا یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یسلی علیکم وَمَلَائِكَتُهُ یہاں صرف ترتیب بدل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور انعائت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان کے دعوے داروں اے ایمان لانے والوں تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وَسَلِّمُوا تسلیمہ اور انہوں نے سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو اِنَّ اللَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو اعزاء پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مندلی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے اِنَّ اللَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ کے جو اعزاء پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ نے ان پر لانت کر دیا دنیا اور آخرت دونوں میں وَعَدْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنَا اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبْتْ مُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغِیرِ مَقْتَشَبُوتِ اور وہ لوگ کے جو اعزاء پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں سکینڈلز ہیں خامخہ کی تحمتیں ہیں اور وہ قذف ہو رہا ہے فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانَ وَإِسْمَ مُوبِنَا تو انہوں نے تو اپنے اوپر بجھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان قاتون کے اوپر زنا کا اضام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ کہاں گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کریں جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کریں رودہ روح کر نہ کریں لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر داہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے اب یہاں پر دیکھئے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اسلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے کیا کہہ دیجئے یدنین علیہنہ من جلابی بهنہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھئے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ خواتین کی لباس کا یہ دو جزت تھے ایک اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خیمار اور خوم و رہنہ لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خوم و رہنہ وَلْيَذْرِبْنَ بِ خُوم و رہنہ عَلَا جُيُو بِهِنَّ وہ اپنی ان اوڑنیوں کا مکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنی چہروں پر ڈٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کی چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دہاتی خواتین شہروں کے اندر تو انہیں چادرہ کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے تیہ کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحراتی بغیر لباس کے تو نہیں تھی مادرلہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے فَصَلُواْنَ مِمْ وَرَائِ حِجَاب اور حجاب کا لفظ چل رہا اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خمر ہنہ خمر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہنہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے ذالکا ادنا ان یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں نونیاں مانیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلا یو ذین تو انہیں کوئی اتانہ پہنچائی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق باز نہ آئے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں وَالْبُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ تعمت لگا دی لَلُغْلِيَنَّكَ اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کو اخدام کریں لَلُغْلِيَنَّكَ مِہِن ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دیں دیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں مَلْعُونِين ان پر فٹکار ہے اَيْنَمَا سُقِفُوا اُخِلُوا وَقُتْتِرُوا تَقْتِیلًا جہاں بھی یہ پائے جائیں پگڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹھکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ساری اور شدت ناراضگی کا بذر ہے لیکن منافقین کے اتوار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صیرت میں ثابت نہیں ہے سنت اللہ فِي اللَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْل یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں عمتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِنَّ مَا عِلْمُهَا إِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا اللَّهِ سَعَتَ تَقُونُ قَرِيبًا اور تمہیں کیا محلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِیرًا نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُمْ فِي الْنَارِ جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں يَقُونُنَ يَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهُ وَعَتَانَ الرَّسُولَ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَقُبْرَانَا فَعَدَلُّونَ السَّمِيلَ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودی تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا رَبَّنَا عَتِهُمْ زِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ اللہ ان کو دمنا عذاب دے وَالْعَلْهُمْ لَعْنَا کَبِيرًا اور ان کو لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَو مُوسَى وَبَرَّاہُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اہلِ ایمان ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کوئی عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کو ایک عذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ معایدہ میں پڑھائے ہیں جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی اوریاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو روایت تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے باران اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک سمیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے جو وہ حدیث میں موجود ہے تو فرمایا ہے تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عیزہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لئے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عیزہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کی عزواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر تو تو تکلیر جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھا آئے کہ کس قدر دن آپ پر سخت ہو دیرے ہیں جبکہ حضرت عائشہ پر تعمق لگائی گئی تھی تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوک الذین آزوا ابو ساولوں کے معنی دبن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو وضیعت دی تھی فبر رہ اللہ من ما قالو تو اللہ تعالی نے انہیں بڑی ثابت کیا ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِحَا اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحبِ حیثیت صاحبِ وجاہت یا ایوہ الذین آمنوا تکلہ وَقُولُ قَوْلٍ صدیرًا اہلِ ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو اور بات کرو سینی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے يُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عامال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْضٌ عَظِيمًا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلکار مند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں يَا أَيُوَ لَذِينَ عَمَلْ اُتْقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْنًا صَدیدًا يُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَعْضٌ عَظِيمًا یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح بشامل کی تھی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت يَا أَيُوَ لَذِينَ عَمَلْ اُتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَعَهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُوا اللَّهَ لَذِينَ تَسَالُوا بِهِ وَالْأَرْحَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبًا ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عبران کی يَا أَيُّهَ لَذِينَ عَمَلُوا تَقُلْ لَهَا حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور اسے ڈر گئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَان انسان نے اسے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سبھال کر اب یہ امانت کونسی ہے اس پر بہت سے اخوال ہے تفسیری اب دائر باتیں گے یہاں ان میں سے کونسا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے وسوق ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم عمر کی شئے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی یہ عالم خلق کی شئے ہے عالم عمر کی شئے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِي اپنی روح میں سے پھونگ دو تمہارے اندر تو یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم عمر کی چیز ہیں انہی کی جو کومیونکیشن ہے وہی اس کو بھی عمر کہا گیا ہے عالم عمر کی شئے ہے باقی جتنے بھی ہیں جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خرق کی شئے اور یہی شئے ہے جسل میں وحی جس کے بنا پر کے انسان مسجودِ بلائک بنا ہے جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجودِ بلائک ہے اسی کے بنا پر خلافت میں لی ہے اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وحی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وحی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کے پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کہتی ہے تھی وہ تھا ظلوم اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَل خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ انسان جو ہے اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر عجلت پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدابندی نہ پھوکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا لیکن روح خدابندی پھوکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا وَالتینِ وَالزَّیتُونِ وَالتُورِ سِنِينِ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِنِينَ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسن تقویم بلد ترین خطبے کی شہ لیکن پھر اسے لٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک وَاللَّهُ عَلَمُ لِيُعْضُوا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے روح ورعحان وجلنت نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیات تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لئے لِيُعْزِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشلق مردوں کو وَالْمُشْرِقِ عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى ان آیت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہلِ ایمان مردوں کو بھی اہلِ ایمان عورتوں کو بھی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت اب پانچمہ گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیں یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ چار رکو اکثر اور بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریبا مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انفال ترکیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ احضاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ مائدہ ہے یہ ہیں طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں باقی چھوٹی جو ہیں وہ ان کے بین بین ان کی درمیان آتی نہیں ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احضاب کے ساتھ ہی متصلر نادل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلر نادل ہوئی ہے وہ بھی غضوہ بدل سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے والدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال پھر آل عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احضاب اور پھر نور اور پھر مائدہ سورہ سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلوڈ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو سورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ انام آئی تھی وہ بھی الحمدللہ اللذی خلق سماوات والارض وجال ضرمات والنور اس کے بعد پھر پندروں پارے میں آئی سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزلہ عالی عبدالکتاب اور اب پھر یہ ساتھ پاروں کے بعد بائیس پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاتحہ بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ قل تعریف قل حمد قل شکر صلی اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو سب کچھ جو زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاوُ الْحَمْدِ بِيَّدِي میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاوُ الْحَمْدِ اب حمد کا جھنڈا لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری عمد کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے محمد احمد حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمد مادون یہ عمد مادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا جَعَلَمَا مَا يَلِجُ فِي الْأَرْدِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وَمَا يَدْرَ بِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَحْتِينَ السَّاحِ اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات عبدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فیزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ عبدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ تیب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے جس طریقے پھل جھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی بقل بلا وربی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقینا مجھے بیرے رب کی قسم لطاتین نکو وہ تم پر آ کر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھوپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے لا یعظو عنہم اسقالو ذررتن فی سماوات اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغروں من ذالک ولا اکبروں اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے لِيَجْزِيَتْ لَذِينَ آمَنُوا یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی لِيَجْزِيَتْ لَذِينَ آمَنُوا آمِرِ الصَّالِحَات تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالی اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جنہوں نے ایک کام کیے اگر نہیں آتی قیامت یہ تو بڑی نائنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا اہزاز و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطے نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِهُ الْاَيْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ الْكَرِيمِ یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت باعزت روزی بھی ہے وَاللَّذِينَ صَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَدِينَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشہ ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابُ مَجِزْدِ الْعَلِيمِ ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وَيَلَلَّذِينَ اُتْلِ عِلْمَ الَّذِينَ اُنزِنَا عِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ حُوَ الْحَق اور یہ ہدایت دیتی ہے عزید اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کیا درہا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریق سے استہدائی انداز میں کہتے تھے کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن دیکھ ایسے شخص کی طرف محلومائی کرے تمہاری یُنَبِّعُكُمْ جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اِذَا بُزِّدْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِين جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مر جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد پھر تمہیں ایک برتبہ حب بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افتران اللہ کا ذیبہ اس آیت کو لوٹ کر لیجئے اس لئے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوال آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں اَسْصَادِقَ الْأَمِين ہم نے خود خدا دیا ان کو تو افتران اللہ کا ذیبہ کیا ہے انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دی ہے اَمْ بِهِ جِنَّة یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر بلامت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا ہے اس نے جانبوٹ کو تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے وہ جانبوٹ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا جو بوں میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابی شش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ شرط کیا یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہیں آخر میں آکر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمع دو سولہ سورتیں تقریباً ان میں سے ایک نکال دیجئے سورہ ہجر تو پندرہ سورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکہی سورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی سورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ سورتیں تو ابھی اب ان کے دن بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا ماجرہ کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے یا صادق علمین انسان نے جھوٹ ڈھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں لگتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیق میں پھز گئی ہے والدلالے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے من السمائے والارض آسمان ورزمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو آلائی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور رسخت علیہ ان کی سبا من السمائے اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی چگڑا گلا دیں یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف وجوب کرے اور ہم نے دعوت کو حضرت دعوت حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سولہ نمل میں لیکن وہاں حضرت دعوت کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبدالعہ حضرت دعوت علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُوْدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بہا فضل عطا کیا تھا یَا جِبَالُ عَوِّبِ مَا هُوَتْتَعِرُ اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ہمز کے ترانوں میں ان کے ساتھ شابل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھنکو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا یا جبالو اے پہاڑ اور عویبی ماہو اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاو اور اس کے ساتھ اس ترانہ حد میں شریک ہو جاؤ وَتَّیْرُ اور اے پرندو تم بھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيطِ اور ہم نے اس کے لئے نرم کر دیا لوہے کو اَنِعْمَلْ صَابِ غَاتٍ کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لئے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناو زرہیں کشادہ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْد اور جو زرہیں بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاو بڑی حساب کے ساتھ وَقَدِّرْ فِي الصَّرْد وَعَمَلُوا صَالِحَا اور نیک عمل کیا کرو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں وَلِصُلَيْمَانَ الرِّيْحُ غُدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاهُا شَهْرُ اور ہم نے ریحا وَلِصُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسقر کر دیا تھا سلیمان کے لئے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کومنیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت تہہ ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کنا دیتی تھی وَرَوَاهُا شَهْرُ اور اسی طریقے سے شام کی منظر بھی ایک مہینے کی مسافت وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگلے پگلے ہوئے تابع کا وَأَمِنَ الْجِنَّ اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے مسخر کر دیئے تھے مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بے اذن رب بھی اپنے رب کے اذن سے وَمَنْ يَذِقْ مِنْهُمَنْ عَمْرِلَا جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سر تابع کرتا تھا ٹیڑا ہوتا تھا لُذِقْ خُمِنْ عَذَابِ عَذَابِ سَعِير ہم اس کو عذاب تکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب یَعْمَلُونَ لَهُ اور یہ شیاطین یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَا ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے مِنْ مَحَارِیب بڑی بڑی عبارتیں بناتے تھے بَتَمَاسِيل بڑے بڑے مجسمیں بناتے تھے اب یہ تماسیل کا بنانا شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بَتَجِفَانِ جِفَانِن کَلْ جَوَاب اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ وہ تالاب ہیں اور وہ قدوری راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چول ہو کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ عجبیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ بوین الدین عجبیری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دے دیے ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو حجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا منویس وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی لیے کو دیکھ نہیں ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سارا کام فرام کر دیا تھا اے ملو آلہ دعود شکرہ اے دعود کے گھر والوں کیونکہ حضرت دعود کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان تو ان سے کہا جا رہا ہے اے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وَقَلِلُ مِنِ عَبَادِيَ الشَّكُورُ شکور اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑا تَاقُلُ مِنْسَ آتَهُ کہ وہ کھا گیا اس کو اس کی وہ جو عسا تھا جس کو لے کر کہ تیک لگا کر حضرت دعود کھڑے تھے وہ لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عسا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عسا گرا چوٹا اور پھر حضرت سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فَلَمَّا خَرَّ تو جب وہ گر پڑے ہیں تَبَيَّرَتِ الْجِنَّو تو اب معلوم ہو گیا جنعات کو اَلَّوْ قَانُوا يَعْمَدْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ اگر انہیں علمِ غیب حاصل ہوتا مَا لَبِسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُحِيمِ تو وہ اس عدابِ مُحِيم میں نہ رہتے ہیں اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں لَقَدْ قَانَ لِلْسَوَعِمْ فِي مَسْقَنِحِمْ آیا اسی طرح قوم سوا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سوا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں جو سمجھئے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینک رو بیل تک اور بہت اندہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بہت بڑا بند تھا صد معارب لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے در ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی و دینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سلاب جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کے دیوار جو ہے وہ آئے گی اس طرح کا عذاب آیا اور بہت خلاق کر دئیے گئے اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے بلکہ وہاں پر مسئلت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گیا باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حالی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کے طرف انتقل ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیئے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتداء میں دونوں جگہ اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ تو اس کے بندازہ کر لیجئے ایک حلقے دردے میں وہی ہے کہ فیہ ذکروکم ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے بشرت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بینو سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان ان یمین ان و شمال دو باغات کے سلسلے تھے دہنے اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رسک میں سے بشکرولہ اور اس کے آشکر ادا کرو بلدتن طیبتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں ورب غفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بچنے والا ہے فَعَرَضُوا انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمْ پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سلاب شور دیا وَبَدْدَلْنَاهُمْ اور ہم نے پھر بدل دیئے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے ان دو باغات دن میں ہر طرح کے ان وہاو اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنت اینے دو ایسے باغ زوات اے اوکلن خمتن کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل دیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وَأَسْلِنْ وَجْحَاؤُوا وَشَيِّمْ مِنْ سِنْدٍ قَلِیلْ توڑا سبس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کچھ اچھی چیز تو وہ کچھ بیر توڑے سے زَالِقَ جَزَيْنَا اُنْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا کَفَرُوا ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے وَحَلْ مُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا بُرا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف تُنی کو کہ جو ناشک رہے ہوں وَجَالْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک درہی ہے ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قومِ سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قومِ سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہٹرہ کی بڑی آسودگی تھی بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاہ ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریٹ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر میڈیٹرینین کو کروس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہیں ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو بھیل تک باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بچتیاں آباد کر دی تھی انہوں نے اس راستے پر تو گویا کہ راستہ پر امن بھی ہو گیا پر سکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کیا اللہ ہی ایسا فائدہ یہ سامن اس میں تو کوئی خاص ہمارے لئے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں دور کا سفر ہو اس میں خطریں بھی ہو اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ظاہرہا ہم نے ایسی بنادی تھی اندر جو ان کے شاہر کناروں پر وقفنا فی اس ہم نے اس میں اندادہ بہتا تھا کہ انہیں وہاں پر محبولت میرے سیرو فیہا آمن آمن اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کرو سہر اس کے سفر سام سے آمن کے ساتھوں کہاڑو ربنا سفر انہیں پروردہ سفروں کے گزرہ دوری پیس اور انہوں نے اپنے تو اب ہم نے انہیں کہانیاں بھائی اب ان کی کہانیاں ان کی تاریخ کے اندر داستان اب ان کا کوئی نام ناہن کل ناہن کل ویردہ سفر پیشن کر دیا کہ جب یہ بند اور سیلاب آیا کہ آیا ہے کوئی چار سو پچاس یعنی ہم کی ملا سمجھ یہ سوا سو لے جب وہی شروع ہوئی ساٹھ برس پہلے اس کے پھر قریش جو ہے مل گئی اب ان کے شمال اور جنوب میں تو اس پیدائش نہیں نہیں اس کے بعد یہاں خود آسل خرج کے قبیرے جو مدینہ منو اور جو عرب قبائل آباد ہوئے یمل برکز عزیب کا تمر 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 گیا لیکن آسل نہیں تھا آخرت کیا کہ وہ ورغ آخرت دے سوز دکھائے وہ بھی دیکھ لیں واضح ہو جائے جو آخرت پر لگتا ہے من حافی شاہ ان کو جو آخرت کے بارے میں مبتلا آلا کل نفیض آپ کا پرور دکھا گران اور نگے بارے ولكم فی القرآن نفیض یاکم بالآیت موسیقی موسیقی